اسلام علیکم فرینڈز آج میں آپ کو اپنا کچھن دکھاؤں گی یہ میرا کچھن ہے ابھی ناشتہ وشتہ بن گیا ہے ناشتہ میں نے بچوں کو کروا دیا چولہ وغیرہ ساف کر دیا اب میں آٹا گون دوں گی اور میں نے فش یہاں پر میرینیٹ کر کے رکھ گیا ہے یہ دو جگہ فش اس لیے ہے کیونکہ یہ والی فش میری بیٹی ہے ساتھ کے لیے دونوں کی اس میں مرچے کام ہوتی ہیں میرے بچوں کو مرچے بہت لگتی ہیں چھوٹے بھی ہیں اور یہ میں نے الگ سے کیا ہے یہ ہمارے لئے ہے اس کی ریسپی بھی میں نیکس ویڈیو میں لگاوں گے باقی اب میں گلاس بہنتی ہوں کیونکہ مجھے ہاتھ میں میری سکن بہت راف ہے تو مجھے خارش ہونا سروع جاتی ہے اس لیے میں اس گلاس سکوچ بیٹ کا گلاس ایسے بھی ونٹر کے لیے بہت اچھا رہتا ہے اسے آپ کو ٹھنڈ بھی اتنی لگتی ہے اب میں برطن دھونے جا رہی تھی میں نے سارے برطن دھو لیا تھا یہ مناحل پھر کھڑی ہوئی ہے پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسا ہے پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ہمارے جو کچھا نے پیچھے میں وہ نہیں لگا ہوا ٹائلز اس وجہ سے اس کے کلر اتر رہی کیونکہ برطنوں کا پانی لگتا ہے شروع میں جب ہم آئے تھے اس پلائٹ میں تو یہ بہت ساف ستراتا ہے پانی لگ لگ کے برطن ہوتے تو زہر سے باتیں پیچھے پانی لگے گا تو یہ خراب ہو گیا ہے تو میں اس میں کچھ سوچ رہی ہوں کچھ لگا ہوں آپ لوگ بتائیں اس میں میں کیا لگا ہوں باقی یہ میرا چولا ہے دیکھ لیں ہاں پر فش پائی ہو رہی ہے یہ دیکھیں فش ریڈی ہو چکی ہے یہ دیکھیں ریسٹی ہے اچھی اور اچھی بنی ہے باقی ایک فش ابھی ریڈی ہو رہی ہے ساتھ میں چائے بھی بن رہی ہے اور اس کو میں کریم کٹمی اور پرائی کے ساتھ کھاؤں گی اگر آپ کی فش چپک جاتی ہے تو آپ اس روٹی یا کوئی بھی پہلے فرائی کر لیں پیل میں تو آپ کی جو فش ہے یا کوئی کباب وہ کبھی بھی چپکے گی نہیں کڑائی پہ یہ ایک ٹپس ہے کڑائی پہ نہیں چپکے گی ہوری فش کی ریسپی نیکس ویڈیو میں بتاؤں گی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے اللہ حافظ گی ڈیو میں کٹ کٹمی پہ کٹمی پہ … موسیقی